اسلام علیکم ناظرین پرگرام آوازی انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ تاریخ راج پوچ جرال ناظرین آج اس پرگرام پرگرام آوازی انسانیت میں ہم نے دو جو مہمان اپنے سٹوڈیو میں یہاں پر مدعو کی ہیں دونوں کا تعلق پاکستان پیبل پارٹی سے ہے آج ہم ان سے بات کریں گے جو اپ کمینگ الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر جو پاکستان کے اندر جو بارہ سیڈز ہیں ماجرین کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیبل پارٹی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں یہ اسٹری ہے کہ مرکز میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ازاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ دیفینیٹی دیکھنے میں ہے ان کے حوالے سے بھی ہم ان سے سوال کریں گے اور ان سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتا ہوں ہمارے ساتھ جو شخصیت سب سے پہلے موجود ہے مہدرم جناب چودری رفیق احمد گورسی صاحب آپ صاحب کا پبلنگ ریلیشن آفیسر ازاد کشمیر وزارت سہات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حالی میں ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے مرکزی سیکرٹی انفرمیشن پیپلز لیبر ونگ ازاد کشمیر کا اور ان کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہے آپ صاحب کا امیدوار این اے فیفٹی فائی راول پنڈی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مرکزی ممبر سینٹرل اگزیکٹیب کونسل ازاد کشمیر جناب میری مراد چودری عبدالحمید بابو صاحب اور چودری رفیق احمد گورسی صاحب میں آپ دونوں مہمانوں کو اپنے پرگرام آواز انسانیت میں خوش حامدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں چودری رفیق احمد گورسی صاحب اور میں آپ سے پوچھوں گا سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو حالی میں آپ کا نوٹیفکیشن جو لیبر ونگ کی حوالے سے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لیبر ونگ کی حوالے سے جو آپ کو یہ ذمہ داری جو سنپی گئی ہے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سب سے پہلے نیوز واج چینل تارک جرال صاحب اور ان کی ٹیم اور اس پروگرام آواز ایکٹن سانیت میں موقع فرام کرنے پہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جناب کا سوال یہ ہے کہ آپ کو جو عدو ملے وہ کس حوالے سے ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جناب تارک جرال صاحب میں بنیادی طور پر پاکستان پیپس پارٹی کا ایک قدنہ سا کرکون ہوں شہیز الفکار علی بٹوس کے نظریہ سے میری ایک نظریاتی وعبست کی اور جدوجہت ہے یہ پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت اور پیپس پارٹی ازاد کشمیر کے صدر جناب چودری لطیف اپر صاحب سیکری جنرل جناب راجع فیصل ممتازر اٹھور صاحب سیکری انفرمنیشن جناب سردار جعوید ایوب صاحب ڈپٹی سیکری اطلاع جناب سردار جعوید سیدہ زردار کازمی صاحب کی تجویز پہ ہمارا جو تنظیموں کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے یہ چیرمن جناب لابل بٹوس زرداری صاحب نے جاری کیا ہے اور اسی پروگرام کی بتصادت سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان پیپس پارٹی جو بنیادی طور پر مزدور غریب اور کسان کی جماعت ہے اور مجھے یہ فخر اور عزاز ہے اور میری قیادت نے مجھے جو ذمہ داریہ دی ہیں وہ اس مزدور طبقے کی نمائنگی کے حوالے سے دی ہیں یہ لیبر وینگ پاکستان پیپس پارٹی کا ایک وینگ ہے اس وینگ کے سیکری انفرمنیشن کی اسیئے سے مجھے یہ ذمہ داری ہے آپ نظریات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ پارٹی نے آپ کی ایفرٹس اور جو آپ کی خدمات ان کے عوض تو آج کا جو ٹاپک اس کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپ کمینگ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی جو تیاری ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا سر انشاءاللہ گزشتہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کی ازاد کی شمیر کی تنظیم میں نو ہوئی تو ہمارے چیرمند جناب لاول بٹو نے ایک غریب کلاس اور کارکون کلاس جناب چوزری لطیف اکبر کو جب پارٹی صدارت دی ان کی ایک طویل نظریاتی و بستگی اور تجربہ تھا انہوں نے پورے ازاد کی شمیر بشمول ماجرین جمہور کی شمیر کے اندار عوامی رابطہ مہم اور اپنی محنت اور جدوجید سے پاکستان پیپس پارٹی کو آج اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر وفاق میں پیٹی آئی کی حکومت ہو بھی اس کے بوجود عام برپور طریقے سے مقابلے کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی میں یہاں آپ کے چینل کی وسادت سے بازے کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ انتائی سیاسی بصیرت اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی صورت میں وفاق کے دباؤ میں آ کر اپنی پچی کے استعمال لے گئے اپنے دوسرے میمان جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ بھی نظریاتی پاکستان پیپس پارٹی کے کارکون ہے میری مراد چودی عبدالعمید بابو صاحب چوئی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو بارہ سیڈز ہیں جو ماجرین کی پاکستان کے اندر تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ماجرین پاکستان میں بسنے والے ہیں وہ آج بھی ابھی بھی پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ جو ان کی وابستی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی نے ان کے حوالے سے کیا گیا کوئی چیزیں یا کارنامے انجام کی ذرا یہ بتائیے گا مجھے سب اسلام بڑھ صاحب نے رنبر یادر زمین لی تھی اور ساتھ ادھر قلانی نے خاص کو ہمارے بہلی فور اور بہلی قائد پہ لیے اور جنوی چھے پہ لیے اور دوسری کو حکومت چینج ہوگی اور دوسری حکومت نے آ کر اس کو الانبر کے سیل کر دیا اور میں سب اکتا ہوں کہ انہوں نے کشمیریوں کے حق پر ڈہمہ آ رہا ہے سیل کر کے جو ہمارے غریب لوگ تھے وہ وہی پہ وہی رہ گئے ان کو پلانٹ نہیں مل سکے اچھے چھوڑی صاحب چھوڑی عبدالعمید بابو صاحب میں یہاں پر آپ کو رکوں گا میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے جو ہے یہاں پر رہنے والے جو ماجرین ہیں جو بارہ الکوں کی امباد کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر جو بارہ جورسٹکشن بنتی ہیں ان کے حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی نے بے پناہ جو ہیں جو یہ بوٹر ہیں یہ کشمیر کی سیٹوں کے حوالے سے پاکستان میں بھی یہ لوگ اپنی بوٹ کو کاسٹ کرتے ہیں تو اس حوالے جو کیا وجہ تھی کہ اکسید جو ہے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے واصل نہیں کر سکی جرال صاحب اگر اجازت ہو میں آپ کو تھوڑا کلیر کروں کہ میں اگزشتہ حکومت میں حکومت کا ایک حصہ رہا ہوں اور سابق وزیر سیاد جناح عبدالسلام بارٹ محروم صاحب کے ساتھ پبلک ریلیشن افیسل ہوئی رہا ہوں جو گزشتہ حضرت کشمیر کے انظر جس طرح چوزری امیر صاحب نے کہا ہماری حکومت تھی اس کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے یہ کرنامہ سر انجام دیا کہ یہاں پہ ماجرین جمہور کشمیر کی آواتکاری کے لیے گجر خان کے قریب جگہ لی اور اس پراسس کو چلتے ہو گئے مجودہ جو ہمارے سیٹنگ منسٹر ہیں احمد رضا قادری صاحب جب یہ ماجرین کو الات ہونے والی تھی انہوں نے ادارت علیہ ازاد کشمیر سے سٹے لے لیا اور ہمارے عبدالسلام بٹ محروم اور سید عزر گیلانی صاحب اور محترمہ شہینگ ڈار صاحبہ کے خلاف احتساب میں درفاس نے دی گئی تو یہ تو بھی آپ کے الائے بھی ہیں آپ کے ساتھ پیڈیا میں شامل بھی ہیں سر میں اقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ ہوگا جب منڈٹ چھین کے آمیں آرائیا گیا گزشتہ الیکشن اس کے بعد آج وہی زمین جو ماجرین کی عبادگاری کے لیے انہوں نے نیلام کی اور کونگیوں کے دامن میں نیلام کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا کہ ہمارے دور میں وہ کریپشن ہوئی تھی یہ نئی زمین لیتے یہ ماجرین جمہور سر امارہ منڈٹ مسلم لیگ نوہر نے چھینہ اور آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سر بات یہ ہے جو شیئر کرتے ہیں وہ جرال صاحب اس میں یہ ریپیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ہم جمہوریت کی خاطر پی ڈی ایم کے اندر گئے ہیں اور مسلم لیگ نوہر کے ساتھ چار رہے ہیں یہ صرف جمہوریت کی خاطر ہے یہ جو پچھلے سلوگن تھے چور کے یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دفن ہو چکی ہیں دورسی صاحب صرف وہ دفن نہیں ہے بس یہدکار کون بس یہ جیلہ ہمیں بہت کچھ یاد ہے اور دورہ صرف علی زرزاری صاحب لے کر چاہ رہے ہیں اور ہمیں اپنی قیادت پر اعتماد ہے آج پی ڈی ایم میں وہ جمہوریت کی بھالی کے لیے اکٹھے ہیں باقی ہمارا ان کے کوئی مفادات اکٹھے نہیں ہیں اچھا بابو صاحب میں آپ کی طرف آنگا عبدالعمید بابو صاحب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو جو تاریخ ہے وہ میں یہ بتاتی ہے کہ مرکز کے اندر جس کی حکومت ہے آج مرکز کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے اور پرائیم سپر امران خان جو ہے وہ وزیر ادم پاکستان ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر بھی اور پھر گلکت بردستان کا جو الیکشن جو بھی ہوگے گزرا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ مجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریکہ انصاف نے حاصل کی تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے لگ تو یہی رہا ہے کہ آگے بھی جو ہے اب ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ پاکستان تحریکہ انصاف وہاں پر جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی گی سر بھائی گلکت بردستان میں جو ہویا ہے وہ آپ کو ہمیں بتا ہے ہمیں بتا ہے اس میں ہمارا مینڈیٹ کیسے چھینا گیا میں کہتا ہوں کہ ہم جتنے کارپون ہیں ہم اپنے ہم تینر کے لیے ہیں ہم ان کو مینڈیٹس میں نہیں چھینے دیں گے ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر نکالیں جو کبھی ووٹ ڈالنے نہیں آرہا ہم اس کی بھی منت کریں کہ پیپل پارٹی کو ووٹ دیں آپ ایک مرتبہ پھر ہمیں بلکے حکومت دیں ہم ہم کی قیادت میں سامنے آنا چاہتے ہیں میرا سوال آپ لے لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اور پیچھے جو ہے لیکن یہ پریکٹس جو ہے ابھی جو رولنگ پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ تو ابھی فرس ٹائم جو اقتدار میں اس سے پہلے جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو کیا وہ جو سارا پروسیجر تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم بھی منڈٹ چوری ہوتا رہا ہے سب چوری کمی ہوتا رہا ہے لیکن جب بھی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی آئی ہیں اگر اعزاب لیکشن ہو تو پیپل پارٹی جیتے گی میں بڑے گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اعزاب کشمیر کا بھی لیکشن پیپل پارٹی جیتے گی میں یہ سوال لے کے گرنٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں میں یہ سوال لے کے گرنٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں کیونکہ بہنشہ اللہ آپ جو ہیں وہ سینئر جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیکرٹی انفرمیشن پیپل لیگ اور اس کے ساتھ ساتھ جس رہا آپ پی آروں بھی رہے تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں گرنٹی صاحب جو میرا سوال وہی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پیچھے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان میں منڈٹ چوری جرال صاحب اس میں ذریعے کروں گا کہ جب بھی پاکستان اور ازاد کشمیر میں ازادانہ اور منصفانہ انتقبات ہوئے تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی اور عوامی حکومت کا قیام عمل میں آیا جو آپ بات کر رہے تھے جی بی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ گلگت بلدستان کے اندر ہمارے چیئرمین عمید پاکستان جناب لول بٹوزرداری نے کتنی محنت کی اور ہمارے مخلفین یہ تسلیم کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ الیکشن جیت رہی ہے بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی منزل کبھی اقترار نہیں رہی ہے ہماری منزل اقترار نہیں ہے جو لوگ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اتنی محدود ہوکے اندروں نے سندھ تک چلی گئی ہے جی بی کے الیکشن کے بعد ہمارا منڈٹ تو چینے گیا لیکن ہم نے اس سیاست کو جیتا ہم نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر بلاول بٹو کی صورت میں کم بے کر رہی ہے ہم نے اس سیاست کو جیتا ہے ازاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں منڈٹ چوری کی بات کر رہے ہیں بار بار اگن اگن آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اکدلیہ کا درازہ کھٹ گیا ہے سب اس کے لیے میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ یہاں کے کون سا انصاف ہو رہا ہے اس سے پہلے جو بھی ہو گیا ہے کس کو انصاف ملے ازاد کشمیر کی طرف جرال صاحب آپ سوال کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہمارے سا جی بی کے اندر ہو گیا ہے ہم برپور پلاننگ کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ دیکھ رہی ہے ہم آر لیا سے تیاری کر رہے ہیں ہم کسی بھی صورت میں ازاد کشمیر کے اندر ان کو منڈٹ چھیننے نہیں دیں گے اس کے لیے پلاننگ ہماری اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہر پلاننگ اسٹیکشن پہ ہمارے جیلے دمسک لندر کرتے ہوگے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور ماجرین کے اندر بھی ہم الیکشن جیتیں گے پنڈیڈ ویڈین کے اندر جمہو چھے ویلی فائیف اور ویلی فور کی تین انتخابی نیشستیں ہیں اور جرال صاحب اگر اللہ نے موقع دیا تو یہاں سے تین میں سے دو سٹے پاکستان پیپسپارٹی جیتے گی چاہی بفاق میں گورنمنٹ ہو یا نہ ہو ہم نے آر صورت میں یہ الیکشن جیتنا ہے کسی بھی صورت میں ہم میڈرچوری نہیں ہونے دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ جو ازاد کشمیر میں بسنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو غوٹ کیوں دیں گے سر وہ اس لیے دیں گے کہ ہماری یہ کر کردگی ہے ہماری جو گزشتہ دور اکمت تھا اس سے پہلے سلطان محمد صاحب کا دور اکمت ہوں نہیں ان کی صورت میں پیپسپارٹی کے دور اکمت تھا ممتاز راٹور صاحب تھے جو ازاد کشمیر کے اندر ہماری پراغرس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو موجودہ وفا کی اکمت ہے دیکھیں کشمیر کے اندر کیا ہوگا اس کے لیے انہوں نے ہماری کیا نمائن دیگی کی ہمارا ترہتر سالہ مقدمہ انہوں نے آرا اور اس کی وجہ سے کشمیری عوام کے اندر غم و غصہ ہے اور ہم کسی بھی صورت میں انہیں ووڈ نہیں دیں گے مینڈر نہیں دیں گے اور ووڈ کی پٹی کے ذریعے یہ انتقام ضرور رہے گے جرال صاحب اچھا گورس صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو اقوام مدیدہ میں جو پرائیم نسٹر امران خان نے جو سپیچ کی جو تقریب کی اس سے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو یہ مقدمہ تھا جو کشمیر کا مقدمہ تھا انہوں نے اس کو سٹرانگ کی ہے اس میں سٹینٹھنٹ لے کے آئے ہیں تو وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ویسے جو مسئلہ جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے جرال صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں میں سیسی کارکون ہوں یعنی آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیا خان صاحب کی سپیچ کے بعد کشمیریوں کو کون سا ریلیف ملا وہ اقوام مدیدہ کے اس فورم کے علاوہ کس سار کانفرنس کے اندر گئے اسلامی سروری کے انفرنس میں لے کر گئے اور کس سماز پہ جا کر انہوں نے اتجاج کیا کہ کشمیریوں کو ریلیف ملے میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ پہلی بار ہمارے ساتھ چیز زیادتی ہوئی ہے اور مسئلہ کشمیر کا جو مقدم ہے وہ ہم نے آ رہا ہے اس کا امد کی وجہ سے بابو صاحب جس طرح یہ ایک اور سیتا فرما رہے ہیں تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے لوگ اگردار میں تھے پاکستان پر پارٹی کے والے سے تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا اچیمنٹ کیے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے والے سے کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو وہ تو ہر گورمنٹ جاگر کیے مجھے بتائیں کہ اس سے کیا ریلیف ملے کشمیریوں کو جاگر نے کیا میں کیا کہا ہوں کشمیر کا سونا درمی ہے ادھر موڈی کو جنہوں نے لائے گیا ہے انہوں نے سمجھوتا در کے لائے ہے اس نے کہا کہ جمعہ کے جمعہ چھپی ہوگی جمعہ کے جمعہ آدھا رنٹام کشمیر کو دیں گے وہ کہاں گیا جمعہ کہاں گئی وہ باتیں چلے یہ تو چلے آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا میرا کوششن آپ سے وہی ہے کہ پھر آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ اپنے قائدین کے والے سے کوئی چیز ایسی بتائیں کہ جس سے آپ سمجھے تھے کہ جو کشمیر کا ایشو تھا وہ شاید حل ہونے جا رہا تھا بلکہ موکرمان کی قیادت میں ہروں میں جا رہا تھا پھر بلکہ کچھ ایسی قطعتیں تھی کہ جو ہمیں اس مسئلے کو حل نہیں کرنا کرنا لیتی جنال صاحب میں جو سب کی بات کو آگے بڑھانا جاتا ہوں جو آپ کا کوئیسٹن ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پاٹی کی بنیاد مسئلے کشمیر کی وجہ سے رکھی گئی شہید ذلوفکار علی بٹو کا وہ دور وہ قومی متعدہ کی سپیٹ اور بی بی شہید نے بھی آرٹ فورم کے اندر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا اور جب پاکستان کے اندر ہماری ایک امت تھی تو محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ عزاز اصل ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان کی اسیئے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور کشمیر کونسل کے مشترکہ اجراز سے خطاب کیا اور موجودہ جو ہماری کی عزت ہے جب آرٹیکل وہاں پہ مطل ہوگا تو بلاول بٹو زرداری نے کشمیریوں سے ازاری ایک جیتی کے لیے عید بھی مظفر آباد کے اندر کی اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پاکستان بی پرٹی کا یوم تحسیز زشتہ سال کا جو تھا وہ مظفر آباد کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ازاری ایک جیتی کے لیے لے کر گئے اور ہمیں امید ہے جس طرح کہتے ہیں کہ امید ہے پاکستان ہمیں بلاول بٹو زرداری سے امید ہے کہ وہ ہمارا مقدمہ اپنے نانا کی طرح اور اپنی والدہ کی طرح وہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے اور ہمیں یہ آزادی حاصل ہوگی اور اس کا کریٹر بھی پاکستان بی پرٹی کو ملے گا اچھا جناب چوبدی عبدالعمید بابو صاحب آخر میں کیا کوئی پیغام یا کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ پاکستان بی پرٹی کے ورکروں کو اور خاص طور پر جو ماجرین ہیں یہاں پر پاکستان میں ویلی فور کے حوالے سے فائیو کے حوالے سے کیونکہ آپ وہاں سے آپ کی بلانگنگ بھی ہے تو کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس چینل کے تھو میں تمام مراز کارکنوں سے کہتا ہوں آپ پاپس آجیں اور ہم سب ایک بلانگی کی طرح پڑکے ہو جائیں اور اس حکومت سے ازادی لے اور ہم ازاد کشمیر میں پاکستان بی پرٹی کی حکومت دیں اچھا جو آخر میں گورسی صاحب میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کیا پیغام اور کیا میسیج کیونکہ آپ مرکزی سیکرنی انفرمیشن پیپلز لیبر وینگ ازاد کشمیر بھی ہیں تو کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے ورکرر کو اپنے جو ممبر ہیں ان کو کیا پیغام بنے ووٹر کو کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہیں گے سر اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ازاد کشمیر کا نمصہ اسمبلی کے حامدہ انتقوات کے حوالے سے آج کل ووٹوں کا اندراج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سینڈر کے ذریعے آپ کی بسادت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹوں کا اندراج کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جو میں اپنے ورکر اپنے لیڈرشپ اور اپنے عدیداران سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آلی میں پاکستان بیپس پارٹی ازاد کشمیر کی ڈابل پنڈیڈ ویژن کے اندر آمن تنظیم سازی